صحیح مسلم میں 2950 کتاب الحج چپٹر میں اور مشکات میں ہے 2555 یہ بھی پنچتر باغ کی نسبت آئی ہے اور حدیث بھی پنچتر باغ نہیں روایت کیتی ہے 2555 مشکات کے اندر یہ حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے صحیح مسلم 2950 سب سے ڈیٹیل حدیث حج کے ٹاپک پہ کم از کم آٹھ صفوں پہ یہ حدیث پہلی ہوئی ہے حدیث سے جابر اسے کہا جاتا ہے اور جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے امام محمد بن علی بن حسین بن علی یعنی امام محمد باقیہ المتوفہ 114 ہی جدی ان کا نام ہے محمد محمد بن علی ابن حسین علی ابن حسین امام زین العبدین امام سجاد کا نام ہے اور وہ سیدونا حسین کے بیٹے اور وہ بیٹے سیدونا علی کے ہیں محمد بن علی بن حسین بن علی یعنی امام محمد پاکر یہ ملنے آئے ہیں جعبہ بن عبداللہ صحابی کو آپ اہلِ بیت کا ذرا مقام دیکھیں جعبہ بن عبداللہ صحابی ہے اور یہ شخص صحابی بھی نہیں ہے تابعی ہے اور امام زہر لابدین بھی تابعی ہیں ان کے بھی بیٹے آئی ہیں جب یہ ملنے کے لئے گئے تو جعبہ بن عبداللہ جو ہے صحیح مسلم کے لفاظ ہیں وہ نابینہ ہو چکے تھے ان کو انہوں نے جا کے بتایا کہ میں محمد ابن علی ابن قوسائن ابن علی تو انہوں نے ان کو قریب کیا اور ان کے یہ بٹن کھولے سینے کے اور اپنا ہاتھ یوں ان کے سینے میں یعنی اتنی شفقت فرمائی اور کہا میرے بیٹے تو میرے نبی کا بیٹا ہے تو جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ میں تجھے بتاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ چچا جان مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں فرمائیے کہ حج آل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا فرمایا تھا پھر چاہتے ہیں جناب نے عدیس بیان کیتی ہے ایک صفحہ دی نہیں دو صفحہ دی بھی نہیں تین صفحہ دی بھی نہیں کم مسکم آٹھ صفحوں کی وہ اتنی ڈیٹیل عدیس ہے ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت البدا کا مکمل بیان اور مشکات والوں نے حاج والے چیپٹر میں پہلی عدیس ہی ٹو ٹریپل فائیو یہی لی ہے جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روز اور وہ بڑی لمبی عدیس ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع کے اوپر یہ لفظ ہے حجت البدا بدہ لفظ نہیں ہے زبر کے ساتھ حجت البدا اپنی اوٹنی پر جب سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہو کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمرا نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سی مسلم 2950 اور سنت کو معاملہ اسی میں شامل ہے کیونکہ میں یتغر رسول اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے کوئی اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے اصحاب کیا جب قیامت والے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا سورة العراق آیت نمبر 6 کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کی نہیں پہنچایا جب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا کی نہیں پہنچایا تو کیا تم میرے حق میں گواہی دوگے اللہ علیہ وسلم اصحاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک مہچا دیا نمبر ایک نمبر دو آپ نے حق ادا کر دیا نمبر تین آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دفعہ شہادت کی امولی اسمان کی طرف اٹھائی اللہم مشہد اور پھر اصحاب کی طرف اے اللہ گواہ رہنا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد کیونکہ قومنون مگر جانا ہے نا بخاری میں آتا ہے وہ کیونکہ مگر دے گی ہمارے نبی نے پیغامیں نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ کے محقوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی پرکوا کر لیا اسی کونٹیکس میں یوم النہر کا خطبہ ہے بخاری المسلم میں جو آپ نے قربانی والے دن دیا یوم عرفہ سے اگلے دن اس میں آپ سے کئی بھی الفاظ ہے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے منصبت اس شخص کے جو پیغام ٹریکٹ سن رہا ہے اور آپ کی پریڈیشن پوری ہوئی اہل سنت کے جتنے بڑے آئمہ ہیں محدثین سب کے سب نان عرب ہیں سوائے ایک امام مالک کے امام بخاری رشیہ سے امام مسلم ایران سے ابودود اور ترمزی افغانستان سے ہم داغہ کرے آپ سب نان عرب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن پوری ہوئی آج سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے بس نے نبی کا آدیث چل رہی ہوتی ہے رواہ البخاری رواہ المسلم متفق ان علی رواہ البخاری رواہ المسلم نہ بخاری عرب کے نہ مسلم عرب دونوں نان عرب ایک رشیہ کے ایشیہ کے دوسرے بھی ایشیہ میں ہی آتے ہیں ایران کے اندر کوشیری کوشیریہ ایک علاقہ ہے تو وہاں کے رہے ہیں حمد اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گوارنا اسی کونٹیکسٹ میں ایک رواہت ہے یہ میں زمناً بیان کر رہا ہوں المستدرل الحاکم میں کتاب العین چیکٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر اس کے ایک طریق جو ہے وہ البوتا امام مالک میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے المستدرل الحاکم کی تین سو اٹھارہ نمبر حدیث تری ون ایٹ بلکل صحیح ہے مشکار پہ ون ایٹ سکس ابن باف رضی اللہ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مصبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے نبی کی سنت اور سنت وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو ہو بزرگوں باپوں کی ڈرائیو کی بھی نہیں جو صحیح الاسناد احادیث کے ساتھ ڈرائیو